ایک ہی ہم سے پوچھا تھا کہ ہمارے ہاں شاید پروسی ملک سے تھا ہمارے ہاں کونڈے کی دعوت دی جاتی ہے کونڈوں کی اور کھلانے کے لیے خواتین ہوتی ہیں اور کھانے والے ادھیڑ عمر کے مرد حضرات ہوتے ہیں جو اکثر نامحرم ہوتے ہیں تو اس طرح غیر محرم کو کھانا کھلانا کیسا ہے پھر ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ تبرک باہر نہیں جائے گا یہی رہے گا اور یہ بھی کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں چاہیے تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دیکھیں سب سے پہلے نیاز کا تصور ذہن میں رکھیں کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کھلایا جائے گا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہوگا ثواب بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دے گا نیت یہ ہو کہ آپ نے جو کچھ کھلایا اس پہ جو ثواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائے وہ ثواب آپ کسی کو عیسال کر دے دل میں نیت کر لیں کہ فلان پہنچ جائے اب کوئی بھی بدرگ ہو سکتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اور آپ بدرگان دین کو شامل کر لیں تو یہ بس ہونا چاہیے یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم یہ کھانا فلان بدرگ کے لیے پکا رہے ہیں یعنی اس ارادے سے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں شاید وہ ہمیں کچھ عطا فرمائیں گے اس طرح کے معاملات سے پرائشتست انسان شر کے جانب بڑھ جاتا ہے جو شریعت کو بالکل مطلوب نہیں تو یہ جانبین سے بعد اوقات اس میں افراد و تفریت نظر آتی ہے جیسے کہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اب نیاز کریں اس میں کوئی چھپانے کے ضرورت نہیں اس میں مخصوص افراد نہیں کھائیں گے یہ کوئی پابندی نہیں ہے مٹی کے کونڈوں میں ہو یہی کوئی ضروری نہیں ہے مخصوص چیز ہی پکے چھپا کر اور جس کمرے میں بنی ہے وہی کھلائی جائے یہ سب ہماری ایجادات ہیں جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتے نہ نفس نیاز یعنی خود نیاز کرنا کوئی فرض یا واجب ہے کرنا چاہیں کریں نہ کرنا چاہیں نہ کریں شریعت کے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے جب ہم ان چیزوں کو فرض اور واجب کا سا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو نہیں کرے گا اس پر تانہ ذنی کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر ایسی اب خلجڑیاں اپنے پاس سے لگا دیتے ہیں کہ ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہے اور پھر وہ نماز کی پابندی کرے نہ کرے روزے کی پابندی کرے نہ کرے بولے نہ بولے جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑے غیبت اور چغلی کا بازار گرم کریں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی لیکن ان چیزوں کی اتنی پرواہ ہوگی کہ یہاں سے کونڈا یہاں نہیں جانا چاہیے ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے علاوہ پکنا نہیں چاہیے اس کی اتنی زیادہ پابندی ہے جیسے اگر زرہ کچھ کر لیں گے تو چھت گر جائے گی سر کے اوپر اور سب کے سب زندہ دفن ہو جائیں گے تو یہ اس قسم کی یہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ انہیں غور کرنا چاہیے کس چیز کو آپ لازم سمجھیں کونسی چیز جو ہے مستحب کے درجے میں رہنی چاہیے یہ ہم لوگ ترطیب قائم نہیں رکھ سکتے ترجیحات متعین نہیں کر سکتے اس وجہ سے یہ خرافات ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں جس کو بیدت کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے یعنی کوئی بری چیز غلط نہیں کہا کس نے اس قسم کی جو بیدتیں غلط ہوتی ہیں نفس نیاز بلکل ٹھیک ہے جو میں نے ارس کیا نیتی ہونی چاہیے ہم اللہ کے لئے کھانا بنا رہے ہیں اللہ ہی ثواب دے گا اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں مقصود ہو اور اس سے جو ثواب آئے گا فلا بذر کو ایسال کر دیں گے پھر باقی یہ سب کنڈیشنز بلکل غلط ہیں ان کی بلکل پابندی نہ کی جائے بلکہ گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ خواتین کو طاقت کے ساتھ روکے ان چیزوں سے کیونکہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی یہ خرابی جو خلاف شرع چیزیں ہمارے گھروں میں عام ہوں گی تو نبی کریم نے واضح فرمایا کہ کلو بدعات دلارا وکلو دلارت فی النار ہر بدد گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے یعنی ایسی نئی چیزیں ایجاد کرنا جو خلاف شرع ہوں قرآن و حدیث کے خلاف اس کو بدعات سیئی آہ کہتے ہیں ان کا روکنا ضروری ہوتا